اسلام علیکم میرے بارن ویرکم تو میری ایٹھوک چینل آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے خیری اکسنی لہم دلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہو خیری اکسنی اور میں آپ لوگ کو بہت میس کر رہیتی آپ لوگ سوچ رہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا میں نے ایک بھی بلوکس اپلوڈ نہیں کیا تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نہ تو میں ویڈیوز بنا پا رہی تھی اور نہ ہی میں وائس آور کر پا رہی تھی اور یہ جو کلپس ہیں یہ کافی دنوں کی ہے تو انگو آج میں اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو میں مجھے بہت ٹائم ہو گیا اور پیر پیر میں میرے بہت درد تھا اور طبیعت خراب تھی اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا پائی میں آپ سب سے معجرت چاہتے ہیں اور آگے میں اپنے ویڈیوز پر کنٹینیوم کرنی ڈیلی ویڈیو پر ویڈیو اپلوڈ کرنی بلوکس تو آپ کو اپنے دیر روٹین دکھاؤں گی خیر تو میری دیر روٹین بہت ہی سمپل ہے کچھ بھی دیر روٹین نہیں ہے بس تھوڑا کام کر لیتی ہوں گھر پر تھوڑا بہت مطلب جو دکان پر تو میں سام کے ٹائم آتی ہوں اور سام کے ٹائم کپڑے سلیے کے بعد تب کٹین کر کے کپڑوں کو گھر لے جاتی ہوں پھر گھر لے جا کے ایسی گھر کا بھی اتنا سارا کام ہوتا ہے گھر میں سیل تھے گھر میں بنا لیتے ہوں یہاں پر میں آگے پر سبا گی تھا یہاں پر بجرے دس تو میں نے سوچا سبتے پہلے سپائی کر لیتی اور سپائی کر لیتی اور پھر میں نے پہلے تو کپڑے سنگای سارے جو ادھر ادھر پڑے تھے سلائے کے کپڑے لگ رکھے کٹین کے لگ رکھے ستیشن کے لگ رکھے سب کپڑے کو لگ لگ کر کے رکھا اور تیرا لگ لگ کرنے کے بعد سلائے تھوڑے بہت سلائے کی سلائے کرنے کے بعد پھر میں ایک بچ چکا تھا پھر میں یہاں پر گھر میں آگئی یہ بیٹھی دی میری چھوٹے والی سسٹر جو مجھ سے چھوٹی ہے دانی میں نے پہنچ کس تھا یہ فس گیا تھا تو یہ اس کو نکال رہی تھی اور کھانا کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تھوڑا دیر ریشت کیا تو وہ ایک بجے گھر گئی تھی دکان میں گھر میں بہت جار پھر میں اس بار تو اتنی گھرمی ہے گھر میں کی وجہ سے تو اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے آواز بھی نہیں نکلتی نہ ہی بولا جاتا سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا بات کریں کیسے کہ بولیں پھر میں گھر میں سردی کا موسم بھی نہیں ہے اور میرا گلال بہت خراب جاتی ہے تو بھی آواز نہیں اچھی نکلتی جیسے اچھی غازی پہلے آواز نکل جاتی تھیں ایسی آواز ہمیں نکلتی ہیں بہت نسکل سے بال باتیں ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ گلے میں درد ہے گلے میں کچھ پس دیا رہا تھا لائز بھی کروائے ہیں اور میں تو ٹھنڈی چیزیں وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتی بی بی بتائیں کہ میرا گلال اتنا خراب ہو جاتا ہے بہت چاہتا ہے بولنے میں اتنی دکت ہوتی ہے ایسا لکتا ہے بولنے میں بہت مہنت لگی اور پھر کھانے گیرہ کھانے کے بعد ریشت کرنے کے بعد پھر یہ مہنہ ہے ہماری اس کو لگیتی بھوک اور یہ چھلا رہی تھی جوڑ جو سکے کھانا دے دو کھانا دے پھر میں نے اس کی کٹوری میں یہ کیا تھاس آئے دی یہ سمجھ میں نہیں آرہ کیا فروت تھا میں بھول گئی اس کھانا ہوں میں اور میں اس کو کھلا رہی تھی تو ایمی بس میں اس گئی سامنے رکھ دیا تھا تو یہ کھانے لگی پھر اس کے کھانے پھر میں آگئی تھی کھان پر سام کا ٹائم ہونا تھا تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہم دکان پر جاتے ہیں تو سب سے بہت سفائی کرتے ہیں اور ایسے بھی اس ایڈیا میں میری دکان ہے وہاں پر آس پاس میں بہت سفائی ہیں اس لئے مجھے بھی اچھے کھاسے سفائی رکھنی پڑتی ہے اور جھاڑو اگر آپ پہنچا جالے ہوگی رسو بھٹانے پڑتے ہیں ڈیلی کے اور آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیں خیال صاحب کر اور اتنا کام ہوجاتا ہے سارا کام خود کو ہی اتے لے پہ بھی اتنا ہوجاتا ہے ٹ١ جالوں کام اتنا ہے کہ کام کرتے ہیں وقت تو بھی خراب ہو جاتے ہیں بہت سارے اور میک لپس بھی تنگ سے ملے پاتی کچھ دکان کی کچھ گھر کی کچھ دکان کی کچھ گھر کی ابھی دیکھیں خارج دیر میں بھر دکان کی اس کی تھی پر دکان کی آزی اور پھر میں جب دکان پر آتی ہوں تو ایک گھنٹہ بیٹھ کر ریس کرتے ہوں پہلے ارام کرنے کے بعد پھر سلائس چارٹ کرتی ہوں اور یہ تھا ٹیسلٹ تھی ہے مجھے اس کی فٹنگ کرنا ہی تھی اور یہ ٹیسلٹ بہت زیادہ بہت زیادہ لوس تھی تو میں نے اس کی کٹنگ ہو گیا لکھی تو ایک کلکی سے کٹنگ کے اور پھر پینک دھاگے سے ہی ایسے وہ لگائے مطلب نسان لگائے اس پر میں پھر سلائی لگائے سلائی لگانے کے بعد پھر میں نے سوچھا کہ اب تو تھوڑا بہت میں نے کافی کام کر لیا تھا اور کام کرنے کے بعد پھر میں نے سوچھا کہ اپنے کھوڑی پیر ریس کر لکھتی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب اس لئے بار بارہ سبتہ پیر ریس کر لی کھوڑا ساراں کر لی من میں عجیب سے بیچینی سے رہتی اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو سکون لی ہم سب کے دلوں کو دے چین نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اتنا سکون دے کہ چاہے ہم کہیں بھی رہے ہمارا دل سکون ہو ہم مطمئن ہو ہم خوش ہوں بس جادہ کچھ نہیں چاہیے بس دل خوش ہونا چاہیے اور لائف میں کسی ایسے انسان کا ساتھ ہو جو اچھا خوضہ دوست ہو مطلب جسے دیکھ کر لگے کہ یہی میری دنیا ہے یہی میرا سب کچھ ہے باقی تو سب رشتے ہیں بھائی بہن سب ہیں سب رشتے مطلب سب رشتے اچھے ہیں لیکن کوئی خاص بھی ہونا بہت ضروری ہے کوئی ایسا ہو جس سے ہم وہ بات کہہ سکیں جو ہم بہن بھائی سے یا ہمی ابو سے نہ کہہ سکتے ہو اور کال پر یا میسیج پر جب ان کا میسیج دیکھئے تو دل میں اتنی خوشی ہو کہ ہاں لگے کہ یہ سکس بھی مجھے شاہتا ہے ایسا لگے اور اگر آپ شت کے لئے میں بھی ایک ایسا سکس ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تو تو یقین کیجئے آپ بہت لگی ہے آپ بہت خوش قسمت ہے آپ کے لئے کوئی دعا کرتا ہے آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کھانا کھایا تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کتنی قسمت والے ہیں آپ کتنی لگی ہے اگر آپ کو کوئی کھانے کا ٹائم میسیج کرے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو کتنی خوشی ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دو تین گھنٹے تک بیٹھ کر بات کریں پر جیسے بھی رشتے بھی کرتے ہیں اور جس سے ہمیں جیدہ محبت ہو جیدہ دوستی ہو پھر اس سے تو اتنی ہی بات کریں جس سے کام چل جائے جس کیا ہوتا ہے مطلب موٹی لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں دوکٹر ان کو بولتے ہیں کہ صرف دو ہی ٹکڑے کھاؤ جس سے تم جی سکو اتنا کھاؤ جس سے تم جی سکو اور جو ہمارے بیس فرینڈز لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے تو صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے حاکہ ہم جی سکیں ہمیں ساس آسکے لیکن اگر آپ جس سے آپ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اگر آپ ان سے زیادہ باتیں کریں زیادہ ہی کلوز ہو جائیں گے ان کے تو آپ کی بہت مچسانی بھی ہوں گے جیسے کہ کوئی دوائی ہوتے ہیں تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور سائٹ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی انسان کے ہوتے ہیں اگر کوئی انسان ہے آپ کی لائف میں آپ کو چاہتا ہے آپ سے بات کرتا ہے تو اس سے بات کریں تو اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا سکس ہے جسے آپ چاہتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس رہے آپ سے بات کرے تو پلیس پلیس اس سے زیادہ کلوز نہ ہو مطلب ہر ٹائم اس سے چھپکے نہ رہے چھپکے نہ رہے اگر ہر ٹائم آپ اس سے چھپکے رہیں گے تو اسے ایسا لگے گا کہ یہ میرے بنا نہیں رہ سکتی اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں جن سے ہم زیادہ بات کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہماری بنا رہ سکتے ہیں تو is لئے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں تو پلیس کو سسٹا کہ آپ اپنے لائف میں خوش رہنا چاہتے ہیں ہیپی رہنا چاہتے ہیں تو آپ جن سے محبت کرتے ہیں جن کو چھاہتے ہیں ان سے بہت کم بات کرے اور تمیشے بات کرے اجت سے بات کرے ان سے ایسا بات کرے کہ وہ آپ کی دیوانیں ہو جائے آپ którychy آنے لگے کریں لیکن پیار میں سب سے زیادہ عجت ضروری ہے آپ اس کو چھاتے ہیں نا بس اسے عجت دیں آپ اگر آپ اسے عجت دیں گے نا آپ اس کے ساتھ تمیز سے بات کریں گے آپ اس کے ساتھ جی سے بات کریں گے تو وہ سخص آپ پر جان لٹا دے گا وہ سخص کہے گا کہ اتنی بڑی دنیا میں بدتمیز دنیا میں مطلب کوئی انسان ایسا ہے جو جی کہہ کر بولتا ہے اور جب ان کا نام لے آپ تو ان کے نام کے پیچھے جی لگائے اور جب کوئی بات بولے وہ جب کوئی آپ سے بات بولے کہ یہ کر دو تو کہے جی ٹھیک کہ ابھی کر دیتے ہیں مطلب کم بات کریں اور ایسی بات کریں جیسے وہ تڑ پہ آپ کے لئے وہ آپ کی بنا رہنا پائے آپ خود کو ایسا نہ بنائیں کہ آپ ایسے ہو جائے کہ آپ کو ان کی عادت ہو جائے آپ ان کے بنا رہنا پائے آپ اس انسان کو ایسا بنائیں کہ اس کو آپ کی عادت ہو جائے وہ تڑ پہ آپ سے بات کرنے کے لئے چاہے پانچ منٹ ہی بات کرے محبت سے بات کرے پیار سے کرے خوش ہو کر بات کرے اگر قول پر بات کرے تو اسلام کرے کھانے کا پوچھے آپ نے کیا خوایا آپ نے کوئی غلط چیزیں تو نہیں کھائی آپ اپنا کھانا لکھا کرے جو کہ آپ قول پر بات کرے تو یہ ضرور کرے گی اپنا کھانے کا دھیان لکھنا غلط چیزیں مت کھانا پھر دیتنا جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو کیسے چاہتا اپنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ جو آپ کسی سے جی سے بات کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ اپنے کھانے کا خیال رکھنا اور غلط چیزیں مت کھانا اور اس کو بولنا پلیس کھانے کا خیال رکھنا تو پھر دیکھنا وہ سکس کتنا خص ہو جائے گا اور صرف پانچ منٹ یہ بات کریں گے ہم باقی اور نہیں بات کریں گے آپ اپنے محبت کو بلکل آسان دعائیں خود کو ایسا نہ بنائیں کہ آپ کو کسی کے حضرت ہو جائیں اپنا آپ کو اگر کسی کے حضرت لگانی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عادت لگائیں اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کریں کہ آپ اللہ کے بنانا رہ پائیں آپ نماز پر ب壞انا رہ پائیں نماز کی عادت لگائیں لوگوں کی عادت نہ لگائیں خیر یہ لوگوںوں والی باقیوں نے اس لیے بتائیا کہ اگر آپ کو کوئی چاہتا ہے تو آپ ایسا کہتیے جیسے میں نے آپ کو بتائے آپ کو خود کو کسی کے عادت نہیں لگانی لوگت��ر سے آپ سے بات کر نげیں نام سنیں تو خوش ہو جائے آپ کا میسیج دیکھیں تو ان کے دنے آپ کے لئے محبت پیدا ہو اور چیز سے بات کریں تمہیں سے بات کریں اور تھوڑا بہت ان کے ضرور کہ اپنی ہیلتھ کا خیال لکھیں اور یہ سب آپ اپنی بہن سے بھی کر سکتے ہیں دوست سے بھی کر سکتے ہیں کجن سے بھی کر سکتے ہیں بس لائف کا مقصدنا یہ ہے کہ ایک سخص ہو جس کے ہم پروا کریں جو ہماری پروا کریں جو ہم کو چاہے اور پھر اگر آپ ایسا کرنے تو پھر دیکھنا ہو آپ کی کتنی قدر کرے گا اور زیادہ فری نہ ہو اس کے ساتھ اور زیادہ بات دینا بناے مطلب ہنسی مجاک اتنا ہی رکھے جب آپ کی ہنسی مجاک میں اس کا دل نہ دکھا ہے اس کو ہٹ نہ کرے اس کی بریائی نہ کرے کسی کے سامنے اور اس کو برا بھلا نہ کرے اس کی عجت کرے پھر دیکھنا ہو آپ کو جھوڑ کر کبھی ہی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ آپ کی جو روم میں ایسے رہے گا وہ کہ آپ خوش ہو جاؤ گی آپ کی